موسیقی جو ولید کا مشاور تھا سیاسی مروان ابن حکم یہ شخصیت اس کو جاننا بہت ضروری ہے تاریخ کے اس حصے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے مروان ابن حکم کا خلیفہ سیوم کا داماد ہے اور خود بنو میہ میں سے ہے خلیفہ سیوم کے زمانے کے تمام حالات کا ذمہ دار یہ ہے مروان ابن حکم خلیفہ کے خلاف جو شورش ہوئی اس شورش میں اس کا بڑا دخل ہے توجہ کریں بہت مرکزی کردار ہے مسلمانوں کی تاریخ میں اور جس پر فقط بے شمار کر دیتے ہیں لانت کر دیتے ہیں لیکن اسے پڑھتے نہیں ہیں مروان کو مروان کیا تھا اس کی حکمت عملی کیا تھی اور کتنے لوگ اس کا شکار ہوئے اور ایک شخص نے کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ دین کے ساتھ مختلف طبقات کے ساتھ قبائل کے ساتھ بنو حاشم کے ساتھ خود بنو میا کے ساتھ کیا کیا اس نے خلیفہ سیوم کو ان حالات تک پہنچانے والا یہ مروان ابن حکم ہے میں نے پہلے کسی اور بنو میا کے ایک اور فارد کے بارے میں کہا تھا کہ شیعہ اموماً وہ نفرت کی آنکھ سے سب کو دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں کا متعلیہ نہیں کرتے تاکہ شیعہ کوئی اصل ٹریجڈی سمجھ میں آئے فقط جذباتی اور احساساتی اپنی بڑھاس نکالتے ہیں شیعہ جب بھی کسی دشمن کا نام آتا ہے بے شمار کر کے گزر جاتے ہیں اور اس بے شمار کو نہ اس کا نام پتا ہے نہ اس کا کام پتا ہے نہ اس کا طریقہ پتا ہے اور اسی وجہ سے یہ بے شمار خود اپنے زمانے کی مروانی سیاست کا شکار بھی ہے یہ خود اس کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے یہ بھی مروان ہی کے چنگل میں ہیں اب پڑے ذرا حوصلے کے ساتھ تدبیر کرے معاویہ کو پڑھو معاویہ کی سیاست پڑھو چونکہ آج دنیا میں معاویہ کی سیاست چل رہی ہے آپ کے اوپر معاویہ کی سیاست کی حکمرانی ہے جو آپ کے اوپر مسلط ہیں ستر سال سے یہ معاویہ کی سیاست پڑھ کر آئے ہیں یا الحق نے کیا کیا آپ کو معاویہ کی حکومت قائم کی میرے شام کا نظام آپ کے اوپر مسلط کی اور وہی ابھی تک چلا آ رہا ہے یہ چپٹر پن پڑھے آپ اگر اس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اگر اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پڑھنا پڑے گا آپ بے شمار کافی نہیں ہے بڑاس نکالنا کافی نہیں ہے دشمن کی چال دشمن کی تدبیر دشمن کی سیاست اس کو سمجھنا ضروری ہے مروان کو ضرور پڑھیں یہ کردار تاریخ میں اب ذرا سنیں یہ تھا کیا یہ وہ شخص تھا جس کو اس کو اور اس کے باپ کو رسول اللہ نے نکال دیا تھا مدینے سے لانت کر کے اور فرمایا تھا کہ اس کو کبھی بھی مسلمانوں کے اندر نہیں آنے دینا اس کو دودھکار دیا تھا نکال دیا تھا مترود تھا رسول اللہ کا لانت کی تھی رسول اللہ نے اس کے اوپر مروان ابن حاکم اور حاکم ابن وائل زائرن ان کے اوپر لانت کی تھی رسول اللہ نے اور دونوں باپ بیٹے کو نکال دیا تھا اور فرمایا کہ انہیں کبھی واپس نہ آنے دینا انہیں زائرن خلیفہ دوہم نے پھر ان کی توبہ قبول کی واپس بلالیا خلیفہ سیوم کے زمانے میں یہ باقیدہ سرکار میں چلا گیا حکومت میں چلا گیا چونکہ خلیفہ سیوم کے زمانے میں بہت سیاسی تبدیلیاں کی گئیں سابقہ دو حکومتوں کی بنسبت اور مروان ہر سیاہ سفید کا مالک بن گیا تمام کام جو خلیفہ کے نام پر ہوتے تھے وہ مروان انجام دے رہا تھا اور اسی نے بغاوتوں کا اور شورشوں کا ماحول پیدا کیا اسی کے اقدامات کی وجہ سے اور یہی شخص خلیفہ کے قتل کا ذمہ دار بھی ہے اور آخر کار پہنچ گیا اپنے مقصد کو اس نے حتی بنو حاشم کے ساتھ جو کچھ کیا کیا اس نے بنو امیہ کو بھی اس نے معاف نہیں کیا یہ بنو امیہ کے اوپر بھی اس نے وہی وار کیے لیکن ایک اور طرح سے کہاک سیاستدان آج کے زمانے میں تلاش کرو مروان کون ہے مروان جیسی سیاست کس کی ہے مروانی سیاست کون کر رہا ہے یہ خلیفہ کے زمانے میں جنگ جمل میں پکڑا گیا قیدی ہو گیا جنگ جمل میں امیر المومنین کے خلاف تھا پکڑا گیا امیر المومنین نے حکم دیا کہ اس کو مار دو قتل کر دو اس کو سر کلم کر دو یہ رو پڑا امام حسن و امام حسین کے پون پڑ گیا اور کہا مجھے بچائیے آپ امام حسن و امام حسین علیہ السلام علیہ السلام اپنے بابا کے پاس آئے اور اس کی سفارش کی کہ اسے چھوڑ دیں یہ معافی مانگ رہا ہے اور اسے چھوڑ دیں امام علیہ السلام کا خطبہ موجود ہے نحج البلاغہ میں جب امام حسن و امام حسین نے اس کی سفارش کی کہ اس کو چھوڑ دیں امام نے کیا فرمایا کہ یہ کیا ہے اور کون ہے یہ وہاں بچ گیا پھر اس کے بعد یہ مسلسل امیر المومنین کے خلاف ہر سازش میں پیش پیش تھا پھر آخر کار یہ شام کا نمیندہ بنا چونکہ ایک ہی خاندان تھا لیکن چچیرے تھے آپس میں یہ معاویہ اور مروان بدونوں بنومیہ سے تھے لیکن الگ الگ دونوں کے خاندان تھے پہلے امیر شام نے اس پر اعتماد نہیں کیا مروان کے اوپر چونکہ پتا تھا کہ اس نے خلیفہ اس سیوم کے ساتھ کیا کیا ہے اتنی قریب رشتہ داری کے باوجود خلیفہ کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے یہ میرے ساتھ بھی وہی حشر کر رہے گا باہر کے افترار تھا بہت ایار اس نے آخر کار امیر شام کا اعتماد بھی حاصل کر لیا پہلے امیر شام اس پر اعتماد نہیں کرتا تھا بلکہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ امیر شام جب بھی اس سے بات کرتا تھا گالی دے کر بات کرتا تھا سب کے سامنے گندی گالی دیتا تھا ماں کی اس کو وہ ہرے کو گالی دیتا تھا لیکن جو اس کا تقیہ ایک علام تھا وہ مروان کو گالی دیتا تھا بہت گندی گالی ماں کی دیتا تھا اس کو چونکہ اس کی ماں معروف تھی مروان کی یہ شخص پھر قریب ہوا مشاور بنا اس نے بہت تقاضی کیا کہ مجھے کوئی اہدہ دیا جائے لیکن امیر شام نے اس کو جلدی جلدی کوئی اہدہ نہیں دیا پھر آہستہ آہستہ یہ مشاورین کا کردار ادا کرتا رہا مدینہ میں پھر اس کے بعد شام منتقل ہو گیا پھر شام میں جا کر اس نے بہت بنیادی ذمہ داریاں حکومتی مرکزی ذمہ داریاں لے لی اور کرتے کرتے آل سفیان سے اس نے اقتدار چھین لیا ابو سفیان کی اولاد سے چھین لیا معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے معاویہ کے مرنے کے بعد یزید اقتدار میں آیا یزید کے بعد یزید کا بھائی اس کا نام بھی معاویہ تھا معاویہ دووم یہ اقتدار میں آیا لیکن وہ زیادہ دیر حکومت اس نے کی نہیں چھوڑ دی اس نے حکومت اور اس سے مروان نے لے لی اب خلیفہ مروان ہو گیا یہ خود حاکم ہو گیا تمام مملکت کا اور اس کے بعد سب آل مروان آئے عبد الملک ابن مروان ولید ابن عبد الملک یہ اس کی اولاد سے ہیں جنہوں نے ظلم کی انتہا کی بعد میں وہ اس کی اولاد میں سے تھے یہ حاکم بنا ایک شخص رسول اللہ کا دتکارہ ہوا ملعون مسلمانوں کا حاکم بھی بنا اقتدار میں بھی آیا وہاں تک اس نے سفر کیا اور بہت اہم کردار ہر واقعے میں اس نے اہم کردار ادا کیا سید شہدہ علیہ السلام جب مدینہ میں چونکہ یہ سیاسی تھا بنو میا کا خالص سیاسی فرد یہ تھا ولید بعضوں کے بقول ناتجربہ کار تھا غیر سیاسی تھا یا بعضوں کے بقول نرم دل تھا یہ حدث ہیں گیسے ہیں گمان ہیں سارے ولید کے بارے میں یہ سارے پلید خاندان تھا ایک سے بدتر ایک تھا لیکن شخصیتی فرق ہوتا ہے شخصیتوں میں فرق ہوتا ہے شمر میں اور خولی میں بھی فرق ہے شمر میں اور عمر ساد میں فرق ہے شمر میں اور حرملہ میں فرق ہے شخصیت کا فرق ہوتا ہے جلادوں میں بھی آپس میں فرق ہوتا ہے شخصیت کا اس شخص نے بہت مسلمانوں کی تاریخ میں تاریخ کا رخ موڑنے میں کانٹا بدلنے میں اس کا بنیادی کردار ہے مروان کا اس لئے میں عرض کرتا ہوں جوانوں کو متعلیہ کریں تاریخ کا دقیق متعلیہ کریں مستند کتابوں کا متعلیہ کریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے یہ سارا تاریخ کا سلسلہ ماجرہ سمجھ میں آئے سارا اور پھر اس آئینے میں سیاست انہی کے رویے دورائے جا رہے ہیں تکرار کیا جا رہے ہیں موسیقی موسیقی